بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جسے ہمارا کسی سے اختلاف ہوا ہے عقیدے میں گھر کے جھگڑے میں کسی ذاتی اس میں تو ہم کمزور ہوتے ہیں مجبور ہوتے ہیں اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے تو پھر ہم بعض اوقات اپنی تسکین کیسے کرتے ہیں خوابوں میں کرتے ہیں مثلا ایک لڑکا کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ کر نہیں پاتا اس کو وہ رشتہ ملنے ہی رہا تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی شادی اس سے ہو گئی اس لڑکی سے تو بعض خوابوں کی نویت بس صرف اتنی ہوتی اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہوتی اچھا بعض اوقات جیسے کسی سے زد ہے اداوت ہے دشمنی ہے آپ کی اب آپ اس کو خواب میں برا دیکھ رہے ہیں اس کی برائی دیکھ رہے ہیں تو یہ دراصل کیا ہے شیطان کا شر ہے جو آپ پہ غالب آگیا ہے آپ اس کی برائی چاہتے ہیں ویسے کچھ کرنے ہی پاتے مجبور ہیں آپ تو آپ خواب کے ذریعے وہ اپنی تسلی کر لیتے ہیں خواب انسانی زندگی میں بعض اوقات بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں حدیث کے مطابق خواب تین طرح کے ہوتے ہیں نمبر ایک اپنے ہی دل کی بات حدیث و نفس یعنی جو باتیں اپنے دل میں ہوتی ہیں مثلا بغض ہے حسد ہے کسی کے بارے میں کینا ہے یا کوئی خواہشات ہیں کسی سے ملاقات کو دل چاہتا ہے تو یہ ساری جو دل کی باتیں ہوتی ہیں وہ رات کو خواب میں پوری ہو جاتی ہیں نظر آ جاتی اور آج کی نفسیات میں بھی اس کو ایسے ہی انٹرپرٹ کیا گیا ہے کہ بعض خواب انسان کی اپنی سوچ کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی آپ خواب میں ہی سفر شروع کر دیتے ہیں اور سونے میں بھی ایک طرح سے جاگ رہے ہوتے ہیں دوسری قسم کی خواب شیطرہ شیطان کا ڈراؤا شیطان کے وسوسے یہاں سے شیطان کی ایفیشنسی بھی معلوم ہوتی ہے نہ صرف یہ کہ وہ جاگتے میں آپ کو مختلف برے خیالات سجھاتا ہے بلکہ سوتے وقت بھی نہیں پیچھا چھوڑتا اور خصوصاً اگر انسان آیت الکرسی وغیرہ نہ پڑھ کر سوئے تو شیطان پاس ہی منڈلاتا رہتا ہے اور کوئی موقع جانے نہیں دیتا حتی کہ خواب میں بھی انسان کو ڈراتا ہے اچھو اس ڈرنے میں آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے ڈر ہوتے ہیں کوئی مار رہا ہے آپ کو بعض وقت آپ رو رہے ہوتے ہیں خواب میں بعض وقت آپ کی اوپر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا سانس نہیں آ رہا ہوتا یہ سب تصرفات شیطانی ہوتے ہیں بعض وقت آپ بہت گندہ خواب کوئی دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں میں نے بڑا گندہ خواب دیکھتے ہیں تو یہ بھی دراصل کیا ہے شیطان اور تیسری چیز خدا کی بشارت جیسے یہ یوسف علیہ السلام کی خواب میں تھی ایسے خواب کی علامت کیا ہوتی ہے کہ وہ کوئی اپنی سوچ نہیں ہوتی نا کبھی سوچا ہوتا ہے کبھی دل میں خیال ہی نہیں اس بات کا گزرا ہوتا اب ایک عام انسان کے دل میں کیسے یہ خیال آ سکتا کہ سورج میرے سامنے جھکا ہوا یہ چاند جھکا اور گیارہ ستاریں دس بھی نہیں گیارہ ہیں تو یہ ایک میننگفل خواب ہے اور یہ سچے خواب بعض وقت فیوچر کے بارے میں کچھ اطلاع ہوتے ہیں بعض وقت انسان کو ملنے والی کچھ خوشخبری ہوتے ہیں بعض وقت آپ دیکھتے نا کہ ایک چیز آپ دیکھتے اور وہی ہو جاتی اور جب ہو جاتی تو آپ سوچتے ہیں اوہ یہ تو میں نے کہیں پہلے بھی دیکھی تھی پھر سوچتے ہیں کہاں دیکھی تھی تو یاد آتا ہے تو خواب میں دیکھی تھی لیکن آپ کو یاد نہیں ہوتا جب وہ ہو جاتا ہے پھر یاد آتا ہے کسی بھی خواب کے سچا ہونے کی آپ کوئی دلیل نہیں رکھتے اے سچ واضح بات یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو خواب دیکھا وہ بالکل سچ ہو جائے گا یہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ بالکل سچ دیکھا ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کو شیطان نے ڈرائیا ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے دل کی سوچیں اور خیالات آ اس میں آ رہے ہوں اور خصوصاً اس وقت جب دو متضاد آپ کو خبریں ملیں مثلاً ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں بہت اچھا خواب دیکھا دوسرا آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اچھے حال بنی دیکھا اب یہ فرق کس چیز کا ہو گیا اس کے اپنے گمان کا فرق ہے ایک آپ کے بارے میں گمان اچھا رکھتا ہے وہ آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے لہٰذا وہ آپ کو اچھا دیکھ رہا ہے اور دوسرا آپ سے حسد رکھتا ہے اور وہ آپ کو ہر قیمت پر ختم ہوتے دیکھنا چاہتا ہے وہ ویسے تو مار نہیں سکتا آپ کو لہذا خواب میں مار لیتا ہے خواب میں آپ کا حال برا دیکھ لیتا ہے تو وہ خواب دراصل کیا ہوتا ہے اس کی اپنے نفس کی بات ہوتی ہے ہر عالم خواب کی تعبیر نہیں جانتا اور ہر شخص اس کو صحیح طور پر انٹرپرٹ نہیں کر سکتا اس لئے ہر ایک قمت سنانے بڑھ جائیں سب سے بہترین تعبیر وہی ہوتی ہے جو انسان خود اپنے خواب کی کر سکتا ہے بلل انسان علا نفسی بصیرا کہ انسان اپنے آپ سے خود خوب آگا ہے کہ یہ خواب شیطان کا وسوسہ تھا یا یہ خواب میرے دل کی مرضی کوئی پوری نظر آتی ہے اس میں یا بلکل ہی کوئی انجیجول چیز ہے عموماً سچا خواب کی علامت کیا ہوتی ہے کہ بلکل کوئی ایسی چیز دیکھنا جو آپ کے وہم و گمان میں ہی نہ ہو اور جو باتیں وہم و گمان میں ہیں وہ پھر گمان آپ کا وہاں حقیقت بن جائے گا اس میں جو بہترین کتاب ہے وہ ابن سیرین کی ہے ابن سیرین کی تعبیر و رؤیہ اگر کوئی خواب برا ہو تو کیا اس سے بھی ہم مستقبل کے کسی خطرے کو بھاپ سکتے ہیں جی ہاں کوئی وارننگ ہو سکتی ہے اس خواب میں وہ آپ خود ہی بہتر جانتے ہیں اچھا ایک اور چیز بعض خواب بیماری ہوتے ایک ہی خواب بار بار آ رہا ہے یہ نفسیاتی بیماری یا ذہنی بیماری کی علامت ہوتے اس لیے اس کا علاج ہونا چاہیے